بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہوں چیف آرگنائزر رائل کپ مار آصف کاٹیا کے کیبن میں موجود ہوں ساتھ میں سپورٹ میں عمران بھائی ہیں جنہوں نے یہ پورا ٹورنمنٹ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ آرگنائز کیا اس ٹورنمنٹ میں کوئی بھی کاؤسٹ ٹیموں سے نہیں لی گی تمام یونی فارمز باز پروفیشنل امپائر پروائیڈ کی ہیں تو یہ فری آف کاسٹ ٹورنمنٹ تھا بارہ ٹیموں کو انہوں نے وہ تمام کس دیں ہیں جو کہ کسی سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیے اس بارے میں رائے جانتے ہیں مار آصف سے مار صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا ٹورنمنٹ کروایا ہے اور کافی کامیاب ابھی تک آج پہلا سائی بھی فائنل جاری ہے تو آپ کیا کہتے ہیں جی شاہی بڑی میں پانی آپ کی آپ نے بڑا ٹائم ٹکالا اور تانو کیا ہمارے ساتھ بات دراصل یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ایک ٹرکٹ کا بہت سا مقصان ہو گیا تھی چار سال میں اور دوسری بات یہ تھی کہ جمکانک ٹرکٹ گراؤنڈ جو کہ دوبارہ نئی گراؤنڈ اور نیا برمیلین بارہ تھا اس میں بھی کافی سارا ٹائم سپونٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس آئیوال میں ٹرکٹ بہت پیچھے چلی گئی اس لحاظ سے مبارک بات کے مستحق ہیں میرے خیال میں ایمان اکرم صاحب چوری عظمت پروی صاحب سعادت اللہ شناب گوھر اور رائل کی باقی تمام بھی جنہوں نے دن رات میند کر کے ایسا ٹرکٹ ملہ ساہیوال کی سطح پر لگایا اور کروایا جس سے ایک تو ساہیوال کی ٹرکٹ بھی اوپر آئی اور دوسرا یہ ہے کہ ساہیوال میں ٹرکٹ کی انوائرمنٹ بھی چینج ہوئی اور لوگوں کو بھی ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی اور سب سے بڑی وجہ اس میں یہ تھی کہ اس میں ناکاوٹ سسٹم پر انتیس ٹیموں نے ہستا لیا جس میں سے بارہ ٹیمیں آگے رہیں پھر بارہ ٹیموں کو کلر کٹس دی گئی اور انجھے دو گروہ بنا کے ان کی لیگ کروائی گئی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹرنومنٹ تقریبا ستارہ فیبلی سے ہے اس کا عداد بہت ہے اور یہ ماشاءاللہ اپنی پوری عبوتار کے ساتھ پوری اپنی لیندھ کے ساتھ پورے ایمان ہو گئے ہم ساہیوال میں بچوں کو یہ اچھی کرکٹ پروائیڈ کرنے ہیں جس میں آفیشلز ہمپائز ہیں آفیشلز سکوررز ہیں اور یہ پورا محور بنا کے دیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ ہے کہ کوئی ٹیم یا کوئی بچہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹرنومنٹ آرگنائزر نے ہم سے کچھ لیا ہے یا ہم نے کچھ لیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کلر کٹس کیپس شرٹس پروزر کلرز یہ سب چیزیں ان بارہ ٹیموں کو مہیا دی ہیں تو شاید یہ مارا تو یہی معاہدہ ہے کہ ٹرکٹ ہونی چاہیے پوزیٹیو ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے شہر میں ٹھیک ہے نا تاکہ ہم ایک صحیح مند معاشرے کی طرف چاہیں اچھا آسے بھائی ایک یہ بات کہ آپ کی جو ٹیم ہے آپ ہوسٹ بھی ہیں تو آپ کی ٹیم معاشرہ بہت مضبور ٹیم ہے بہت بڑے نام ہے آپ کی ٹیم ہے لیکن آپ کی ٹیم آگے آ نہیں سکی میچز کافی ہا رہے ہیں تو اس بارے میں آپ شاید اس بارے میں جو میری لائے ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ٹرنومنٹ کی جو ایک مون تھا اس نے پوری ٹیموں کو اپنے اثر میں لے دیا آپ برید کریں کہ جو آپ نے نام آؤٹ کروایا ہے جس میں تقریبا 29 ٹیم میں تھی وہ میچ ہے یہ کلر کٹس جو ہم نے لگ کروایا ہے اس سے زیادہ کلوز ہوئے اور ایسی ہلکی ٹیموں نے بھی ایسی ایسی اچھی پرفارمس بہترین ٹیموں کے خلاف دی ہے کہ وہ نیک ٹو نیک میچ رہیں یہ ٹرنومنٹ کی ایک پیشن تھی کہ اس میں کرکٹ نہیں بھی روز نہیں ہو کہ یعنی یہ ٹیم کو آپ کہیں کہ وہ ہنڈرڈ پیا اور دوسری ایٹیم پیا ہے اس کی مثال میں آپ کو قائدہ آزم لیکن کلوب کی دے سکتا ہوں جو بھی سنگی فائنل کے لئے دی ہے ٹونٹی کلوب سے ٹونٹی کلوب بہت مینے جو بہت بڑی ٹیم ہے لیکن قائدہ آزم ٹیم کسی کے بھی ویرموگ مان میں نہیں تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ناکاونٹ انہیں باہر ہو جائے گی لیکن اس نے اپنے لیگ کے نا صرف چار میں جیتے اپنے ناکاونٹ کے دو میں جیتے اور وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹونٹی کا ایک اورگنائزنگ کی وجہ سے بچوں میں ایسا اثر تھا کہ انہوں نے گراؤنڈ میں آنکے اپنی ہنڈر پرسنٹ کرکٹ کی جوب کو پرفارم کرنے کی کوشش نہیں جس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مضبور ٹیمیں یہ مشکل میں دکھائی گی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رائل کرکٹ کلوب تو اس کے خلاف بھی جو ٹیمیں کھیلی ہیں اس میں مٹ گمری جو ہے اس میں بڑھ سے ہی ایک میچ روز کر دے پجاب ٹرکٹ کلوب سے ایک میچ روز کر دے ینگ سٹرز بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا کیونکہ ٹرکٹ کا ایسا محور انہیں ملا کہ انہوں نے پورا ہنڈر پرسنٹ اپنا دینے کی کوشش کی اور میرے خیال میں جب آپ ہنڈر پرسنٹ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی بہترین سائٹ کو کئی بھی اسے پکڑ سکتے ہیں اسے دھرا سکتے ہیں یہ تو میند ہے اور گراؤنڈ میں پتا چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہیں تو مجھے اس چیز پہ نہیں ہے اور گزری یہ ہے کہ ہم نے پورا فیر ہوتے ہیں یہ سارا ٹرکٹ ارگنائز کی ہے ہمارا قطن یہ کوئی پلین یا کوئی ہمارا دماغ یا ہمارے سسٹم بھی یہ بار نہیں تھی کہ ہم اگر ارگنائز کرا رہے ہیں تو ہم اپنی ٹیم کو آگے لے کے جائیں یا ایسے نو نتھنگ جو گراؤنڈ میں بہتر پرفارم کرے گا جو جیتے گا وہ اس ٹرنامنٹ کا حق دار ہے تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ یہ ٹرنامنٹ کا وہ چام ہے جس کی وجہ سے بچوں نے ہنڈر پرسنڈ دیا اور بہت ہی ٹیموں کو مشکل مٹا تھا بہت شکریہ مار صاحب نے بہت ہی ماشاءاللہ ہمیں اس ٹرنامنٹ کی تمام طرح تصصیل بتائی تو اس وقت ہم ان کا تہہ دیل سے شکر بتائی آپ کی محبت ہے آپ کی نربانی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ملکل اور سپورٹس لگ رہا ہے آپ کا ملکل شکریہ شکریہ